دیکھتے ہیں نیشنل ہولیڈ سپیشل زینگشی اپنی مام کو کہتا ہے کہ میں دو دنوں کے لیے اپنے فرینڈز کے ساتھ گھومنے جا رہا ہوں اس کی مام کہتی ہے ابھی بہتی پیڑ پار ہے تو اپنا دھیان رکھنا اور زیچی یہ چاہتی تھی کہ زینگشی یہاں پہ گھر پہ ہی رہے اور اس کے ساتھ ویڈیو گیمز کھیلے جانی بھی فون پہ زینگشی کو بتاتا ہے کہ ہاں زینگشی میں نے بس پیکنگ کر لی ہے میں ابھی نکل رہا ہوں موگو انشان بھی نکر رہا تھا اس کی مام اسے کچھ سنیکس اپنے ساتھ لے جانے کو کہتی ہے لیکن مو نے منع کر دیا اور اچانک ہی اسے یاد آ گیا کہ ایک سٹوڈنٹ آئی ڈی پر ڈسکاؤنٹ مل سکتا ہے میں تو یہ بھولی ریا تھا لیکن جب وہ تینوں وہاں پہ پہ پہنچے تب ہیتیا نے اسے بتایا کہ وہ لوگ وہاں پہ جانے والے تھے وہ کینسل ہو گیا ہے اور اسے ہیتیا کے بڑے بھائی ہیچنگ کے ساتھ جانا پڑے گا چانی کہتا ہے کہ میں اس امکل کے ساتھ نہیں گھومنے جانا چاہتا ہیتیاں کہتا ہے ہم اس کے پرائیوٹ آئی لینڈ پر جا رہے ہیں تو پھر وہ تینوں ہی ہیچنگ کو خوش کرنے میں لگ گئی پھر وہ لوگ اس آئی لینڈ میں پہنچے چاروں کے چاروں خوبصورت نظاری کا مزا لے رہے تھے اور چیٹ کر رہے تھے چانی ہیتیاں سے پوچھتا ہے کیا تم بچپن سے ہی اتنی ایکسٹراورجن کنڈیشن میں بڑے ہوئے ہو ہیتیاں کہتا ہے نہیں ایسا تو نہیں تھا شاید مجھے ایڈاپ کیا گیا ہے کیونکہ جب میں چھوٹا تھا تب میں اتنا گریب تھا کہ میرے پاس پہننے کے لیے جھوٹے بھی نہیں تھے وہ پوچھتا ہے تو پھر تمہارا بھائی ہیتیاں کہتا ہے اس کی حالت تو مجھ سے بھی خراب تھی جب وہ گریب تھا تو اسے گائے کا گوبر کھانا پڑتا تھا باقی تینوں یہی بولتے ہیں کہ چھی سچ میں اصلیت میں یہ سچ نہیں ہے ہیتیاں نے ان تینوں سے جھوٹ بولا ہے ان دونوں کو ایڈاپ نہیں کیا گیا ہے اس کے جو فادر ہے وہ اس کے اصلی فادر ہے اس کے بائیولوجیکل فادر ہے اور بچپن کی بات کرے تو ہم نے دیکھ آئی تھا کہ جب ہیتیاں چھوٹا تھا تب اس کا گھر کتنا اچھا تھا اس کے گھر میں کافی سارے ساونس بھی تھے مطلب کہ یہ لوگ پہلے سے ہی امیر ہے گریب نہیں ہے جیو لڑکیوں کے ساتھ بیئر ڈرنگ کر رہا تھا تب ہیتیاں نے اسے بلایا اور اپنی ڈرنگ دی کی پیوئی سے جیو کہتا ہے میں تو کامن ارس کی طرح ہی زندگی جیا ہوں اتنی مہنگی شراب پینے کی مجھے عادت نہیں ہے ہیتیاں کہتا ہے میں نے کہا نہ کہ پی لو تو پھر جیو نے وہ شراب پی لی اور ترن تھی اسے نیند بھی آ گئی تو اس سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ جیو اس لڑکیوں کے ساتھ ڈرنگ کر رہا تھا وہ ہیتیاں کو اچھا نہیں لگ رہا تھا اس لیے اس نے چیو کو اپنی مہنگی والی شراب پلا کے سلا دیا پھر ہیتیاں کے تینوں دوست ہیچنگ کی اور بہتی عجیب نظروں سے دیکھ رہے تھے تو ہیچنگ اسے پوچھتا ہے کہ تم لوگ اس طرح سے کیوں دیکھ رہے ہو ہیتیاں تو اس کی اور دیکھ ہی نہیں رہا تھا کیونکہ اس نے ہی تو جھوٹ کہا تھا کہ ہیچنگ نے گائے کا گوبر کھایا ہوا ہے اب دیکھتے ہیں لینٹن فیسٹیول سپیشل جانی اور زنشی ایک میلی میں آئے تھے وہ لوگ کافی ساری گیمز کھلتے ہیں لیکن جانی بور ہو رہا تھا کیونکہ وہ ایک بھی گیم جیت نہیں پا رہا تھا اسے ایک لینٹن چاہیے تھا وہ بھی گیم میں جیت کر لیکن زنشی کیسے بھی کر کے وہی لینٹن اس کے لیے لے آیا تو پھر جانی خوش ہو گیا اور اسے گلے لگا لیتا ہے ہیتیاں اور موگوانشان بھی وہاں پہ کھومنے آئے تھے لیکن کافی زیادہ بھیڑ کی وجہ سے وہ دونوں الگ الگ ہو گئی موگوانشان چار اور کافی دیر سے ہیتیاں کو ڈھون رہا تھا اور اچانک سے ہیتیاں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا تو موگ اسے سے کہتا ہے کیا کہ تم کہاں پہ چلے گئی تھے ہیتیاں کہتا ہے کیا تمہیں ڈر تھا کہ میں کئی کھو جاؤں گا دیکھو میں تمہاں لیے ڈمبلنگز لائیا ہوں اور وہ اسے اپنے ہاتھوں سے کھلانا چاہتا تھا لیکن مو کہتا ہے کیا میں اپنے ہاتھوں سے ہی کھا لوں گا لیکن پھر مو نے اس کے ہاتھ سے کھا ہی لیا